مانو وکاز ایک روچک اور مہتفہ پورن پرکریا ہے جو یہ بتاتی ہے کہ آج کا آدھونک مانو کیسے لاکھوں ورشوں کے بدلاووں اور انکولنوں سے وکسط ہوا ہے اس پرکریا میں کئی چرن اور کڑیاں شامل ہیں جو ہمارے پوروزوں کو دھیرے دھیرے آدھونک مانو میں بدلنے میں مدد کرتی ہے یہ کہانی صرف جیوک وکاز کی نہیں ہے بلکہ مانسک اور ساماجک وکاز کی بھی ہے جیسے جیسے ہمارے پوروز اپنے پریویش کے انوصار چلتے گئے ویسے ویسے ان کے مستشک شریر اور ویوہار میں بھی پریورتن آتے گئے آئیے اس انوکھی یاترہ کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مانو کیسے اپنے شروعاتی روپوں سے آج کچھتھل ساماج میں پہنچا پرارمبھک پوروز اور افریقہ کی بھومکہ مانو وکاز کی یاتر اکسز لاکھ ورش پہلے افریقہ سے شروع ہوئی تھی ہمارے شروعاتی پوروز جنہیں ویجانک بھاشا میں hominins کہا جاتا ہے بندر جیسے پرانیوں سے الگ ہو کر وکسط ہوئے یہ پرانی اپنے چاروں پیڑوں پر چلتے تھے لیکن دھیرے دھیرے دو پیڑوں پر کھڑا ہونا اور چلنا شروع کیا دو پیڑوں پر چلنے کی کشمنتہ بائی پیڑلیج مانو وکاز کی سب سے محتو پورن گھٹناوں میں سے ایک ہے اس سے ہاتھوں کا استعمال آزار بنانے اور کھانے کے لیے جیادہ سوتانتر ہو گیا homo habilis سے homo erectus تک لگ بھگ 2.1 ملین ورش پہلے homo habilis نامک ہمارے پوروزوں نے آزاروں کا اپیوگ کرنا شروع کیا یہ چھوٹے پتھروں کے آزاروں سے شکار کرتے اور بھوزن اکٹھا کرتے تھے ان کا مستشک آکار میں چھوٹا تھا لیکن ان کے آزاروں کے اپیوگ نے انہیں انیہ پرانیوں سے الگ کیا اس کے بعد لگ بھگ 1.8 ملین ورش پہلے homo erectus کا اُدھے ہوا homo erectus کا مستشک homo habilis سے بڑا تھا اور انہوں نے آگ کا اپیوگ کرنا شروع کیا انہوں نے پہلے مانو سمودائیوں کا گٹھن کیا شکار کا سہارا لیا اور سموہوں میں رہنے لگے یہ وہی سمیہ تھا جب ہمارے پوروز افریقہ سے باہر نکل کر ایشیا اور یوروپ تک فیل گئے نیانڈرثل اور آدھونک مانو نیانڈرثل homo neanderthalensis لگ بھگ چھو سر تھا ورش پہلے یوروپ اور ایشیا میں بگکسٹ ہوئے تھے ان کے شریر کا نرمان تھنڈے واتاورن کی انکول تھا اور وہ اپنے سمیہ کے شریشت شکاری تھے حالانکہ لگ بھگ چھڑی تھا اس ورش پہلے وہ ویلپت ہو گئے اور ان کی جگہ homo sapiens یعنی آدھونک مانو نی لے لی homo sapiens کا اُدھے لگ بھگ تھری سر تھا ورش پہلے افریقہ میں ہوا اور وہ اپنے انت اوزاروں بھاشا اور کلا کی کشمتہ کے کارن انیہ پرزاتیوں سے الگ تھے سانسکرتک وکاس اور سپیتہ جیسے جیسے homo sapiens وکسٹ ہوئے انہوں نے کیول جیوک روپ سے ہی نہیں بلکہ سانسکرتک روپ سے بھی بڑی پرگتی کی کرشی کی شروعات نے ستھائی بستیوں اور سپیتہوں کو جن دیا اسی کے ساتھ کلا، دھرم، وجیان اور تقنیق کا وکاس بھی ہوا ان سب نے مانوتا کو آدھونک یوگ میں پرویش کرنے میں مدد کی نشکرش، مانو وکاس کی یہ یاترہ ہمارے استطف، انکولن اور جزیوشہ کی کہانی ہے آج ہم جہاں ہیں وہ لاکھوں ورشوں کے سنگرش، انویشن اور انکولن کا پرنام ہے